کانپور میں تھیلسیمیا سے پیلیس بچوں کے لیے کمیشنیٹ پولیس دوارہ رکتدان کی پہل کی گئی بتا دیں کہ 32 رکتدان سیویر آیوجیت کیا گیا جس میں کل 25 لوگوں نے ہیلیٹ بلڈ بینک کی ٹیم کی دیکھ ریکھ میں رکتدان کیا رکتدان سیویر میں اے سی پی انورد گنج اکمل خان نے رکتدان کرنے والے رکتدانیوں کو پرسستی پتر دے کر سمبانت کیا اور ان کی حوصلہ اب جائے گی اس افسر پر کئی سائیوگی سنسطھائیں موجود رہیں جی یہ میرے لیے بہت ہی گرب کی بات ہے کیونکہ میں ایسے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کر پا رہا ہوں جن کو واسطہ میں بہت زیادہ عوشکتہ ہے اور جو اس بیماری سے تھلسیمیا سے گرسیت ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا کام کیا جا رہا ہے تو مجھے بہت گرب ہو رہا ہے جی میں پہلے بھی کئی بار بلڈ ڈونیٹ کر چکا ہوں لیکن آج کئی کافی عرصے بعد مجھے واپس سے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا موقع ملا اور ایسی پی انورگن صاحب دوارہ اس کا آئیوجن کیا گیا جو کی ایک بہت ہی اچھا کام ہے اور ایسے بچوں کے لیے جن کو واسطہ میں بہت آوشکتہ پڑتی ہے اور یہ نیشل کا آئوجن کیا گیا جو کی اپنے آپ میں ایک بہت ہی مہانکار رہے ہیں دیکھیں یہ تھلسیمیا سے پیڑیت جو بچے ہیں کانپور نگر میں ان کے لیے کانپور نگر پولیس کمنشن ریٹ جو ہے وہ بہت تطپر ہے کہ ان کو جو بلڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو ہم لوگ ٹائم لی دے سکے انہیں اس کے لیے یہاں کی جی ایسیم میڈیکل کالیج کی ٹیم اور ان کے سیوگی سٹاف کی مدد سے ہم لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اور یہ کانپور نگر پولیس کمنشن ریٹ میں کل چونتیس تھانے ہیں اور یہ ہمارا بتیسوہ لگاتار سکتا ہے جب ہم لوگ بلڈ ڈونیشن کیمپ ہم لوگ لگا رہے ہیں اور اس میں جو ہے ہم نے اب تک جو ہے دھائی ہزار یونٹ بلڈ کلٹ کر لیا ہے جو کہ ایک کیرتیمان ہے اور جو کی ان ٹائلسیمیا سے پیڑت بچوں کے لیے جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں